ہماری زراد کو درپیش اہم مسائل خراب ہے اس کے باس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کاشتکاری صحیح طرح کر سکے جدید مشینوں کے استعمال کر سکے وہ انسان جو دوسروں کے لئے خوراک فراہم کرتا ہے اسے دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے گندم چاوال پیدا کرتے ہیں ہمارے جو ہے روٹی جس سے ہم بناتے ہیں گندم سے بناتے ہیں تو وہ پیدا کرتے ہیں لیکن ان کی حالت اتنی ہے کہ وہ دو روٹی انہوں نے میسر نہیں ہے اچھے بھیج کیمیائی کھا دیں کیڑے ماردویات ٹریکٹر تھریشر ہارویسٹر اور آپ پاشی کے جدید ذرائع جیسے مداخلت کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوثر درجہ کے کسان کے لئے بہت مشکل ہے ہارویسٹر کا استعمال ہے اچھے بھیج ہیں اور کیمیائی کھا دیں ہیں یہ مداخلات ہیں جو ہم زمین میں استعمال کرتے ہیں تو پیداوار حاصل جانتے ہیں تو ذرائی مداخلت کی کمی ہے مالی مسائل کی وجہ سے اب دوسرا ہم جو مسئلہ ہے قابل کاشت رکبہ کا غیر موثر استعمال یعنی جو رکبہ کاشت ہو رہا ہے اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے صحی کسان میں لاکھوں ایک ارازی کو استعمال بھی لانے کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے سرمایہ کی کمی اور آپ پاشی کی ناکافی سہولتوں کے وجہ سے قابل کاشت رکبہ کا بہت کم استعمال ہوتا ہے ایک تو سرمایہ کسان کے پاس بہت کام ہے اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ آپ پاشی کے جو پانی لگانے کے جترائے ہیں وہ بھی ناکافی ہیں ہر سال زمین کی ذرخیزی بہار رکھنے کے لئے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑنا بہتا ہے اگر ایک سال زمین کا آج تی چھے مینے تو چھے مینے اسے پھر جو ہے اسے آرام دیا جاتا ہے تاکہ اسے اچھی پیداوار حاصل کیسے تو یہ قابل کاش رکبہ غیر مقصر استعمال بھی اس میں ایک مسئلہ ہے ہمارے ذرات کو تیسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے قدرتی آفات ہیں قدرتی آفات کے وجہ سے بھی جو ہے ہمارا ایک ذرات میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ملک میں سلاب زلزلے آندیاں اور خوشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لئے پریشان کن ہیں ان سے فسنوں کو شدی نقصان پوائنٹ ہے ان کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور مالی طور پر انہیں نقصان ہوتا ہے اس لئے ذرات کو یہ بہت بہت بہنا مسئلہ ہے قدرتی آفات ہے اس کے بعد ہے ناکافی ذرائع آب پاشی پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہمارے آب پاشی کے ذرائع ناکافی ہیں خالوں اور کھیتوں میں بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے پانی جو ہے بخارات مان کے اڑ جاتا ہے دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے دریاؤں جو دریائے سیندار ہے اس میں سے جو ہے نہریں نکالے گئے ہیں بیراج نکالے گئے ہیں تو اس میں لگایا جاتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے پاس ایسے کوئی ڈیم نہیں ہے زیادہ تک کہ ہم پانی کے ذکیرہ کا سکیں ضرور سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ٹیویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں جہاں نہروں سے پانی ہم لگا رہے ہیں وہ تو فصلیں اچھی ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ نہریں قریب نہیں ہیں نہروں سے پانی نہیں لگایا جاتا ہے تو وہاں ہمارے ملک میں فصلوں کے لیے نئے بیج کیمیائی کھادوں اور زرائی مشہدی کے استعمال کا رجحان بہت کم ہے ان چیزوں کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے زرائی زمینوں پر زیادہ 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 فصلیں کاشت کرنے کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں کہ زیادہ زیادہ رکھوں ہم کاشت کریں تو اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے تو جدید طریق کے کار جو ہے وہ نہیں اپنا رہے کچھ کسان جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہے زرائی کرزوں کی عدم فرامی ہے زرائی کرزہ دینے والے اداروں کی کمی کے بیعث کسان یہ کرزے عام طور پر آڑتی ہیں اور صحقاروں سے لے لیتے ہیں جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی جو پیسہ لیتے ہیں ان پر سود زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے مسائلے اس لیے حکومت کو جہاں زیادہ بینک بنائے کہ زرائی کرزے دینے کے لیے کم شرح پر سود پر دینا جائیں وہ کسانوں کے استحسال کرتے ہیں جس سے کسان پر حشان رہتے ہیں یہ بھی ایک زر سیم و تھور ہماری زمین کا بہت بڑا حصہ سیم و تھور کی وجہ سے قابل کاس نہیں ہو رہا اس کے لیے وہ حاصل بہت سے زمین کٹاؤ کا بھی شکار ہو رہی ہے تو جس سے زرخیز رکبہ کام ہو جاتا ہے جس سے بھی زرات کے ہمیں پیداوات بہت کام ہوتی ہے تو اس مسئلے پہ بھی حل کرنا جائیں اس کے لیے اچھے زرائی نکل و حمل کی کمی ہے ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرائی اجناس جو چیزیں ہیں غیر ترکیافتہ زرائی عام دورافت کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے اور کسانوں کے لیے منڈیہ تک رسائی نہ ہونی کوئی ایسے آہر تین کو مناسب معافضہ نہیں دیتے اگر کسانوں کے پاس اچھے زرائی نکل و حمل ہوں تو وہ اپنے سمان آسانی سے منڈیہ تک پہنچا جائیں اور اچھا معافضہ حاصل جائیں جس سے ان کی مالی حالت بھی کمزور رہتی ہے مالی حالت بہتر ہو جائے گی اگر یہ زرائی انہیں فرام کر دی جائیں تو زرات رکی کرے گی فصلوں کی بیماریاں فصلوں کی بیماریا سے جو ہے پود کمزور یا تبہہ ہو جاتے ہیں اور ایک انتازیں قدا سے اس وجہ سے پاکستان پچیس فیصد پیداوار کم ہو جاتی ہے اگر سو منھ ایک حکر سے حاصل ہوتا ہے تو ان فصلوں میں جو بیماریاں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پچیس منھ ٹگری منھ کم ہو جائیں گے پچیس فیصد جو ہے اگر ہم اسے کہیں کسانوں کی پسماندگی بھی ایک ہے کہ نا خواندہ، خواندہ کہتے ہیں بڑا لکھا اور نا خواندہ کہتے ہیں آن پڑ، نا خواندگی کسانوں کی پسماندگ کی بڑی وجہ ہے پاکستان میں ستر فیصد لوگ جو ہے زراد سے منسلک ہیں تو ان میں سے اگر پڑھے لکھیں نہیں ہوں گے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے جدید طریقوں کو اور جدید طریقوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے تو وہ اس وجہ سے زراد ترقی ہمارے نہیں کر رہی ہے اس بینہ بن وہ نہ تو زراد کے جدید طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لئے منصوبہ بند ہی کہا سکتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے بعد جو ہے مطلعہ زرائی پیداوار کی قیمتیں ہیں پاکستان سنتی اشیاء کی نسبت زرائی پیداواری قیمتیں بہت کم ہیں کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر مناسبتوں اور کاروبار کو ترجیلیتیں جس سے زراد متاثر ہو رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھے اور کہ ہماری زراد کو ترپیش اہم مسائل اور اس میں سے ایم سی کیو بھی آسکتے ہیں اور شاڑ کوئی سن بھی تو اسے اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے پیپر میں مجھے سوال آسکتے ہیں اچھلی خدا حافظ ٹھیک ہے